اسلام علیکم میں ہوں عمیر امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج کی ویڈیو مجاہد ختم نبوت غازی آمیر عبد الرحمن چیمہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق ہیں آپ امت مسلمہ کے وہ بہادر اور نڈر فرزند ہیں جنہوں نے ختم نبوت پر پہرہ دیتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا ویڈیو پر جانے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے ناظرین غازی آمیر چیمہ چار دسمبر انیس سو ستتر کی صبح اپنے ننیال حافظ آباد میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ نے آپ کا نام آمیر جبکہ والد نے عبد الرحمن تجویز کیا تاہم دونوں ناموں کو ملا کر آپ کا نام آمیر عبد الرحمن رکھ دیا گیا لیکن غازی صاحب اپنے مختصر نام آمیر سے مشہور ہوئے آپ کی والدہ نے بچپن سے ہی آپ کی نگرانی شروع کر رکھی تھی تاکہ آپ عوارہ بچوں سے الگ تھلگ رہیں چنانچہ آپ شروع سے ہی دوسرے بچوں سے منفرد نظر آتے تھے آپ نے پرائمری تلیم سکول ڈوک کشمیریا راولپنڈی سے حاصل کی اور پھر انیس سو ترانوے میں جامعہ ہائی سکول ڈوک کشمیریا سے دسمی کا انتحان پاس کیا غازی صاحب انتہائی قابل اور علم دوست انسان تھے انیس سو چھانوے میں ایف جی سرسیت راولپنڈی سے ایف ایس سی جبکہ نیشنل کالیج آف انجنرنگ فیصلہ باز سے بی ایس سی ٹیکسٹائل کی ڈگری مکمل کی ناظرین غازی صاحب کے والد شعبہ تدریش سے وابستہ تھے اسی لیے وہ اپنے اکلوتے فرزند کو آلہ تعلیم کے لیے بیرونے ملک بیجنے پر تیار ہو گئے اور پھر نومبر دوہزہ چار میں غازی صاحب جرمنی روانہ ہو گئے آپ نے جرمنی میں اکشولے فیڈریائن یونیورسٹی میں ماسٹر آف ٹیکسٹائل اینڈ کلوزنگ منیجمنٹ میں داخلہ لے لیا ناظرین یہ چھ سالہ کورس چار سمیسٹر پر مشتمل تھا اور غلصہ تین سمیسٹر بہت سن خوبی انجام دے چکے تھے اب آخری سمیسٹر چر رہا تھا کہ ان دنوں یورپی اخبارات نے رحمت دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اکدس کے خلاف احانت امیز کارٹن شایع کیے جس سے عالم اسلام میں استراب کی لہر دوڑ گئی لاکھوں کی تداد میں مسلمان سڑکوں پر نکلے مظاہرے ہوئے جلسے منقد ہوئے اور جلوس نکالے گئے پوری دنیا میں اس ملون کے خلاف احتجاج جاری تھا لیکن نوجوان عمر عبد الرحمان چیما نے انوکھے انداز میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا آپ جرمنی میں غستخانہ خاکے شایع کرنے والے اخبار ڈائی وولٹ کے مرکزی دفتر میں داخل ہوئے اور تیز قدموں سے چلتے ہوئے اخبار کے اڈیٹر ملون ہینرک بروڈر کے کمرے تک پہنچے ناظرین جیسے ہی غازی صاحب نے ملون کو دیکھا اس پر خنجر کے پیدر پہ وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا اس ملون کو شدید بری حالت میں حسطال لے جایا گیا جہاں پر وہ کچھ دن بعد جہنم واصل ہو گیا ناظرین جرمنی کی پولس نے غازی صاحب کو گرفتار کیا اور عدالت کے سامنے پیش کیا آپ نے اپنے اطرافی بیان میں کہا یہ شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کا ذمہ دار تھا اگر مجھے آئندہ مقاملہ تو میں ایسے ہر شخص کو قتل کر دوں گا جو ہمارے نبی کے خلاف حرزہ سرائی کرے گا ناظرین آپ کے ایسے جرت مندانہ اقبال کے بعد کسی ریمانڈ یا تحقیق کی قطن ضرورت نہ تھی لیکن انسانی حقوق کے نام نہار، ٹھیکداروں اور ہٹلر کے جانشینوں نے غازی صاحب کر ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور اسی ظلم کے سبب آپ جیل میں مردہ پائے گئے انہا لیلہ وانہا الہی راجیوں ناظرین شمی رسالت کے اس پروانے اور مجاہد ختم نبوت کے جست مبارک کا ملک میں شاندار استقبال کیا گیا جست خاکی کو لاہور ائرپورٹ میں اتارا گیا اور پھر سڑکوں پر رش ہونے کی وجہ سے آرمی ہیلکپٹر کے ذریعے غازی صاحب کے ابائی علاقہ گاؤں ساروکی پہنچایا گیا ساروکی میں غازی صاحب کا جنازہ آپ کے والد پروفیسر نظیر احمد چیما کی اجازت سے ڈاکٹر کرنل محمد سرفراز محمدی سیفی نے پڑھایا آپ کے جنازے میں لگ بگ دس لاکھ لوگوں نے شرکت کی ناظرین غازی آمیر اس دار فانی سے چلے گئے مگر قیامت تک اشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں بس گئے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئے ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس کیانل کو سبسکرائب کریں و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ